آج سہری کے بعد آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی خیال آیا کہ ان بچوں کو جب تک میں کہوں نہیں یا کسی استاد سے جوڑوں نہیں قرآن پاک کو ہاتھی نہیں لگاتے پاوجود اس کے کہ بچپن سے ان پر بہت محنت کی گئی ہے سمجھایا بھی ہے خود سے بیٹھ کر پڑھایا بھی ہے ہر ممکن کوشش کی ہے بہترین کردار کے اپنی طرف سے ادا کر سکوں پھر کیوں یہ خلا ہے کیوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کا کتاب اللہ سے تعلق نہیں بنا شاید اس لیے کہ میرا سارا زور پڑھانے پر تھا دل میں اتارنے کی محنت جس طرح کرنی چاہیے تھی شاید وہاں کم ہی رہ گئی ہو پھر اقدم اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ دعا کی کسرت میں کمی تھی یا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ جب بھی دعا مانگی تو اپنی اولاد کے لیے مانگی اور پورے عالم کے بچوں کے لیے نہیں مانگی پھر بھی چلو میں سمجھتی ہوں دیر نہیں ہوئی بس بات سمجھنے کی ہے اور عمل صالح کی تسلسل کی ہے اپنی ذات کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ خوشی اور غمی میں ہمیں اپنی ذات اپنی کتاب اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑ دیں غم اور حضن میں تو بڑے سے بڑا گنہے گار بھی رب کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے کمالِ بندگی تو واقعی یہی ہے کہ فرطِ مسررت میں رب کو یاد رکھنے والے بن جائیں رب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہو گئی تو اس کی کتاب اس کے بھیجے ہوئے دین سے خود ہی محبت ہو جائے گی یاد رکھیں عمل کیلئے پہلی شرط محبت ہے پھر نفس کی قربانی دینا نیک کاموں میں دل کا لگنا پرائی سے بچنا یہ سب آسان ہو جائے گا جزاک اللہ خیر